اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کی مزبان ملیہ حاشمین ناظرین کل ہم نے بات کی کہ کیسے پاکستان کے ہر فرد اور ہر ادارے کو اس وقت انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا پوزیٹیو رول پلے کرنا ہے انشاءاللہ اور اپنی ویل پار سے پوری قوم نے مل کر کورونا وائرس جیسی موزی وبا کو شکست دینی ہے انشاءاللہ اور یقین کیجئے ان دو ہفتوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ ہم سب نے مل کر اس لوگ ڈاؤن کا احترام کرتے ہوئے اور ایک دوسرے سے فاصلے پر جا کر پرہیز کر کے ایک دوسرے کو بچانا ہے انشاءاللہ اور اس وائرس کو پھینٹی لگا کے پاکستان سے نکالنا ہے یا پھر خدا نخواستہ اس نے ہمیں مہینوں پھینٹی لگانی ہے صرف ہماری کچھ دن کی لا پروائی اور بے احتیاطی سے یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے انشاءاللہ اور کل الیکٹرونک میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ جب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پاکستانی عوام کی ریلیف کی بات کر رہے تھے پاکستانی عوام کے جو اتنے کنسرنز ہیں اس وقت اتنے سیریس کنسرنز ان پر بات کرنا چاہ رہے تھے تو کچھ لوگ اپنے مسخر پن میں کوئی اکانومی پر شروع ہو گیا تو کوئی میر شکیل و رحمان کا کسی کو درد جا گا دیکھئے بطور صحافی میں یقین رکھتی ہوں اس بات پر کہ ہمیں سوال کرنے کا حق ہے لیکن سوال کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے اور ایک وقت بھی ہوتا ہے اور اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ملوزے خاطر نہیں رکھتے تو آپ اپنی رسپیکٹ لوز کرتے ہیں اور دوسری بات میں کروں گی ماریا بی صاحبہ کی کہ جنہوں نے بہت طفان مچا رکھا ہے دو دن سے ریجٹل میڈیا پر کہ جی ظلم ہو گیا آپ کے ملازم کو جب کورونا وائرس ہوا تو آپ کے شوہر نے کیوں اسے بھیجا اور بطور آپ کے کہ وہ ملازم جانا چاہتا تھا اور آپ رکھنا چاہتے تھے تو آپ کو عقل کرنی چاہیے تھی وہ تو بچاران پر ہوگا آپ کو اس کو اپنا ہی بچہ سمجھتے ہوئے جو آپ کلیم بھی کرتی ہیں آپ کو اس کو ہسپٹل داخل کروانا چاہیے تھا نہ کہ آپ نے اس کو دو بسز کا سفر کرنے بھیج دیا کہ وہ دو بسز اس نے سوچ کی اور مزید لوگوں کو اس نے کورونا وائرس کا شکار کر دیا سو یہاں پر اب ہم دردیانہ بطوریں خدا کیلئے جب غلطی ہو جاتی اس کو ایکسیٹ کریں قوم سے معافی مانگیں اپنے ملازم سے معافی مانگیں اور ہم سب کیلئے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ملازمین بھی انسان ہیں وہ ہماری طرح کے انسان ہیں ان کی جانے بھی اتنی قیمتی ہیں جتنی ہماری ہیں سو لیٹس نوٹ میک اینی موہ مستیکس انشاءاللہ پاکستان تب ہی بچے گا جب ہم سب بچیں گے انشاءاللہ چاہے ہمارے ملازمین ہیں چاہے ہم ہیں پاکستان زندہ وال